پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کا روشان کاروبار کے آگاز پر ہی انڈیکس ستر ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا حصے کے کاروبار میں چھہ سو پچاس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے مزید بات کریں گے نمائندہ جی این این راشد خان سے راشد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروباری افتگاج دوسرا روزہ اور مارکٹ میں تیزی ہے کیا کہنا ہے سوال اس انویسٹرز کا جی شکریہ دیکھیں انویسٹرز سے اس سے قبل ہماری بات ہوئی تھی وہ یہ بات تھی کہ تقریباً ہیت کے بعد جو ہے ستر ہزار کا لیول جو ہے وہ اوبور کر سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں زبردست تیزی ہے اور کل بھی ہم نے دیکھی کہ زبردست تیزی ہے اور آج بھی تیزی ہے اور آج ہی وہ ستہ آگئی ہے کہ جو ستر ہزار کی ستہ ہے وہ اوبور کر گیا اور یہ تاریخ میں پہلے اور یہ بلند تریم ساتھا ہے تقریباً چھے سو سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور آج مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل گیس سیکٹر اور فٹلائزے سیکٹر اور سٹیل سیکٹر میں جو ہے وہ دردست سرمائے پاری دیکھنے میں آ رہی ہے چھے سو سے زائد پوائنٹ پلس ہے اور لگتا ہے یہ کہ مارکٹ تکریباً ہزار سے بارہ سو پوائنٹ پلس ہو سکتا ہے اور لگتا ہے یہ یہ کہ تقریباً اکتر ہزار جو ہے وہ لیول بھی آ سکتا ہے اس سے قبل جو سرمائے کاروں نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایپ کے بعد جو ہے آہ ستر ہزار کا لیول ہوگا اور وہ ایپ سے قبل ہوگیا تو لگتا ہے کہ ایک کے بعد جو یہ کہ مائلسٹون آ رہا وہ اس کا سلسلہ ایپ کے بعد بھی جاری رہے گا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ راشدہ مارے ساتھ رہے گا ہمیں جوائن کے آئے مائرے میں شہد خاکان عجیف صاحب نے خاکان صاحب بہت مشکور ہے اب کے وقت کے خاکان صاحب ایک آہ مائلسٹون آچیف کر رہی ہے پاکستان سٹاک بارکٹ آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹرز کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ساری صورتحال کو آئی ٹھنگ جو پاکستان کی اس وقت انگیجمنٹ ہے آئی ایم ایس کے ساتھ اور یہ امید لوگوں کو ہے کہ ایک اور انگیجمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی اگلے تین سال کے لیے یہ تقویت فرام کر رہی ہے ایک میکرو سٹیبیلیٹی کو جس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی انسلیشن ٹیپرنگ ہے جس سے لوگوں کو یہ بھی امید بندی ہے کہ شاید جو پالیسی ریٹ ہے آنے والی جو مانکری میٹنگز ہیں اس میں ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈرڈ بی ٹی ایس جو ہے وہ نیچے جا سکتا ہے تو دیکھ آلویز جب ٹکس انکم سیکیورٹی میں کم انویسمنٹ ہوگی تو آبیسٹی جو ریسکیور آسٹس ہیں مارکٹ جیتے ہیں اس میں انویسمنٹ بڑھے گی دوسری اپکورس یہ بات ہے کہ جو بینکس ہیں بکاوز گورنمنٹ میں ان کی انویسمنٹ ہے اس کی پروفٹیبیلیٹی اچھی ہے آئلنگ گیس سیکٹر کی پائیسز میں پتتری اضافہ ہوا ان کی پروفٹیبیلیٹی اچھی ہے پھر ایک امید یہ بھی ہے کہ ہم اس دفعہ تھوڑا سا موک کر رہے ہیں on the SOE اور اسپیشلی ایک SOE جو پی آئیے ہے I mean it is a sad situation کہ we've been forced to do this اور اس وقت جا کر ہم پی آئیے کی پرائیوٹیزیشن کر رہے ہیں جب افکورس اس کے حالات انتہائی تشویش ناک ہیں but یہ امید ہے کہ پاکستان جو ہے can move forward in this area پھر SIFC کا overall ایک اجنڈا کہ ایک انویسمنٹ پاکستان میں آئے یہ بھی ایک incentive create کرتی ہے for investors to invest میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ ایک فورن انویسٹر کا interest ہمارے گورنمنٹ پیپر میں بھی شروع ہوا ہے اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں lowering inflation especially جو ہے moving towards lowering of the policy rate جس کو آپ انٹرس ریٹ کہتے ہیں آم پہ ہم زبان میں I think all these factors put together اور پھر جب stock markets ایسے trade کرتی ہیں تو ہم ایک word use کرتے ہیں technical ساتھ جس کو کہتے ہیں FOMO fear of missing out جو ہے انویسٹر ہے اس کو ایک fear ہو جاتا ہے کہ میں اگر آج نہیں خریدوں گا تو کل قیمت زیادہ نہ بڑھ جائے so fear of missing out میں بہت سا جو انویسٹر ہے وہ ride کرتا ہے اس momentum trade کو جو اس وقت market میں دیکھا جا رہا ہے خان صاحب do you think کہ ایک طرف تو یہ ایک economic aspect ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جو economic conditions ہیں یا stock market جو conditions ہیں وہ positivity میں جاتی دکھائی دے رہے ہیں لیکن do you think کہ جو political scenario ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اگر long term policy making کر لی جائے تو یہ جو situation ہے یہ sustain کرے گی پاکستان میں ایک تو جو چیزیں میں نے اب بھی کہی ہیں وہ بھی کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی یہ ایمیف کے ساتھ next engagement جواب کریں گے اور اس engagement کو فال بنانا اس engagement کو پاکستان کے لیے ایسا بنانا کہ اس کا جو end result ہے وہ ایسا ہو کہ جو medium term ہمارے indicators ہیں وہ بہتر ہوں یہ بھی in itself ایک challenge ہوگا تو markets جو ہیں وہ تو چونکہ forward looking ہوتی ہیں تو وہ trade کر رہی ہیں بہتر یاد رکھیں کہ یہ سارا کام کرنا بھی آسان نہیں ہوگا دوسری بات بہت important ہے جو آپ نے سامنے رکھے وہ یوں ہے کہ دیکھیں پاکستان کی یہ جو اس وقت macro stability ہے یا early signs ہیں کہ آپ نے debt instruments کے ساتھ اپنے reserves کو build کر لیا ہے اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے کہ یہ to turn into a growth story for پاکستان جس میں پاکستان کی جو medium term indicators ہیں جس میں you know growth ہے آپ ذرا یاد رکھیں کہ پاکستان پشلے سال negative growth سے آرہا ہے اس سال جو growth ہے وہ دو فیصد بھی نہیں ہوگی اگر ان دو کو ملائیں گے تو آپ کو economic employment بہت سی ان دو سالوں میں ہوتی دکھائی دے گی poverty 40% پہ دکھائی دے گی پاکستان میں inflation ضرور نیچے آئی ہے یعنی کہ بہتر political strategy کی بھی ضرورت پڑے گی خاکان عجیب صاحب جنن کو وقت دے رہے تھے صرف آپ کے وقت بہت شکریہ نیچے آئی ہے